السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر انسان اس بات کا تعلیم ہے اور وہ عارض اور تمنا رکھتا ہے کہ اس کو جو رزق دیا جاتا ہے یا اس کے پاس جو اللہ کی جانب سے مال ملا ہوا ہے اس کو اس کے رزق میں اس کے مال میں برکت نصیب ہو یہ تمنا اور عارض تو ہر انسان کرتا ہے لیکن برکت کے جو اسباب ہیں رزق میں برکت کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کبھی اس جانب خیال نہیں جاتا آئیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رزق میں مال میں برکت کیسا ہوتی ہے اور کیا کرنا ہوتا ہے رزق میں برکت ہونے کے لیے چند باتیں قرآن حدیث سے میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں جن کی وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں اچھی امید رکھیں اچھی امید رکھنے سے کیا ہوتا ہے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جیسا جیسی امید اور توقع اللہ سے رکھتا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اس لئے ہمیشہ حسنِ ذن اور اچھی امیدیں وابستہ رکھیں باری تعالیٰ سے جب ہماری امیدیں اچھی ہوں گی تو ہماری امیدوں کے مطابق اللہ کی جانب سے ہمارے لئے فیصلہ ہوگا ہم اللہ سے یہ امید لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسق خوب دے گا حلال طریقے پر دے گا تو اس امیدوں پر اللہ کی جانب سے ہمارے لئے فیصلے ہوں گے اور اس امید پر اللہ کی جانب سے ہمارے رسق میں برکت بھی دی جائے گی پہلا کام تو یہ کریں دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور دعائیں مانگیں خوب احتمام کے ساتھ اللہ سے اپنے مسائل کو بار بار بیان کریں اور جو مسئلہ جس کے سامنے ہیں رسق کی بے برکتی کا مسئلہ ہے رسق میں تنگی کا مسئلہ ہے کاروبار اور محیشت کا کوئی ذریعہ نہ ہونے کا مسئلہ ہے تمام مسائل میں اللہ تعالیٰ سے بات چیت کریں خوب لجاجت اور منت کے ساتھ کہیں اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ اللہ سے بار بار دعائیں کرنے سے اللہ کی جانب رجوع کرنے سے اگر کاروبار نہیں ہے ملازمت نہیں ہے اللہ اس کا بندوبست کرائے گا اور اگر ہے بے برکتی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس میں برکت پیدا کرے گا تیسری بات قرآن کریم کی روح سے بہت سی آزمائشیں اور پریشانیاں انسان کے برے آمال کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں حتیٰ کہ حدیث شریف کی روح سے آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رسق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس لئے اپنے گناہوں سے بچیں قرآن کریم میں بھی اور حدیث میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ گناہوں کی گندگی اور غلازت کی وجہ سے انسان کو رسق سے محروم کر دیا جاتا ہے تو اگر آپ کو رسق کی تنگی کا شکوا اور شکایت ہے یا بے برکتی کی شکایت ہے تو پھر جتنے بھی زندگی میں گناہ ہو رہے ہیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے انشاءاللہ گناہوں کی برکت سے گناہوں کی بچنے کی برکت سے اللہ رسق دے گا بھی خوب اور اس میں برکتیں بھی خوب دے گا چوتھی بات سچے دل سے استغفار اور توبہ کریں خوب کسرت سے کریں استغفار کی برکت سے اللہ تعالی روزی وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندے کو توقع اور امید بھی نہیں ہوتی اس لئے خوب کسرت سے توبہ استغفار کریں اس کے نتیجے میں بے برکتی بھی ختم ہوگی اور اللہ تعالی رسق کے حلال دروازے بھی انسان کے لئے کھول دے گا پانچ بھی بات کی ہے عبادات اور نیک اعمال کا خوب احتمام کریں اور خصوصا پانچ وقتی کی نمازیں ہر گھر میں بالغ مرد عورت ضرور پڑھیں یاد رکھیں بے نمازی ہونے سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے اور بے نمازی جس گھر میں ہوتے ہیں اس گھر میں اس سے بڑی بے برکتی کی وجہ کچھ بھی نہیں ہوتی کہ اس گھر کے رہنے والے بے نمازی ہیں اس لئے پانچ وقت کی نمازیں اور عامال سالحہ جو بھی ممکن ہو وہ خوب کرتے رہیں چھٹی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتوں پر کسرت سے شکر ادا کریں جو بھی اللہ نے دے رکھا ہے اس دیے ہوئے پر خوب شکر گزاری کریں شکر گزاری کے نتیجے میں اللہ نعمتوں کو بڑھاتا ہے قرآن میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ کہ اگر تم شکر گزاری کروگے تو پھر اللہ تعالی تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا اور اگر تم ناشکری کروگے تو پھر اس کا عذاب بہت سخت ہے ساتھ بھی بات یہ ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہ بیٹھیں ہاتھ باندھ کر کے بیٹھ گئیں کوشش ہی نہیں کر رہیں چل پھر ہی نہیں رہیں کوشش کریں جد و جہد کریں کوشش محنت جد و جہد بھاگ دوڑ ہاتھ پیر مارنا یہی انسان کے بس میں ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے جن کو مل رہا ہے تو ان کو بھی اللہ تعالی ہی دے رہا ہے اور جن کو نہیں دے رہا ہے ان کو بھی اللہ تعالی نہیں دے رہا ہے لیکن ہر ایک کے لیے ہاتھ پیر مارنے کوشش جد و جہد کرنے بھاگ دوڑ کرنے کا حکم ہے اس لئے کوشش کرتے رہیں اللہ تعالیٰ برکت بھی دے گا رزق میں اور خوب بھی دے گا آٹھوی بات یہ ہے کہ قناعت اختیار کریں یعنی جتنی آمدنی ہو اس پر آنے رہیں اللہ کا شکر ادا کریں میرا اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے اور اسی سے اپنا گزارہ کریں اپنی آمدنی سے زیادہ خواہشات اور نفسانی جذبات کو نہ پھالیں آمدنی سو روپے گی ہے اور خرچ سوار کر رکھا ہے پانچ سو روپے کا جتنی آمدنی ہے اس پر قناعت اختیار کریں اسی سے اپنا گزر بسر کریں یہ بھی رزق میں برکت کا ذریعہ ہوتا ہے اور اگر آپ آمدنی سے زیادہ خرچ پالے ہوئے ہیں شہوات پالے ہوئے ہیں خواہشات پالے ہوئے ہیں تو پھر کبھی بھی برکت بھی نہیں ہوگی اور ضرورت بھی پوری نہیں ہوگی نبی بات ہے اپنا مال فضولیات اور گناہوں میں خصوصاً رسومات رسم و رواج میں بالکل خرچ نہ تھے یہ مال اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اس لئے گناہ کے مقام پر رسم و رواج میں فضول لایانی باتوں میں خرچ کرنا یہ کہاں کی سمجھ داری ہے اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو ضرورت کے اعتبار سے مال خرچ کریں گناہ میں بالکل نہیں رسم و رواج میں بالکل نہیں فضول اور لایانی چیز میں بالکل نہیں اور اگر ہم اپنے اللہ کے دی ہوئے اس مال کو ان چیزوں میں خرچ کریں گے تو پھر مال میں برکت نہیں ہوگی تنگی آئے گی اور بے برکتی ہوگی دس بھی بات یہ ہے حسب استطاعت ہر انسان صدقہ کرے اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے وہ اپنی انجائش کے اعتبار سے اس میں سے چاہے ایک ہی روپیہ کیوں نہ ہو صدقے کا احتمام ضرور کرے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بہت ساری مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے رسم میں برکت بھی نصیب ہوتی ہے تنگی بھی دور ہوتی ہے سارے مسائل اس کے دریئے سے اللہ حل کر دیتا ہے گیاروی بات یہ ہے رات کو سورے واقعہ پڑھنے کا بھی اعتمام کریں سوتے وقت سورے واقعہ پڑھنے سے معاشی تنگی دور ہوتی ہے مال کی ذرائع اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے آمدنی کے ذرائع تو یہ گیارہ قرآن حدیث کی روشنی میں بہترین کار آمد باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں ان کو آپ پرچے پر نوٹ کر لیں اپنی خواتین کو گھر کی عورتوں کو اس بات کا مکلف بنائیں کہ وہ اس پر عمل کریں تاکہ رزق کی بے برکتی بھی دور ہو اور اللہ سہولت اور آسانی والی حلال روزی بھی نصیب کرے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ